سپریم کورٹ کے سینئر ریپورٹر نے بڑی خبر بریک کر دی عدالتی خبروں کے ماہر صحافی نے بڑا دعویٰ کر دیا جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے بعد کس کی باری آنے والی ہے؟ کون کون شکایت لے کر آئے گا؟ اس صیفہ دینے والے جج کے ساتھ کیا ہوگا؟ مرات ملیں گی یا نہیں؟ سب سوالوں کا جواب اسی ویڈیو میں جانیے اینکر پرسن شازیب خانزادہ کے ساتھ ان کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے صحافی حسنات ملک نے بڑا دعویٰ کر دیا کہا جسٹس مظاہر نقوی کے ستیفے سے کوئی اچھا تاثر نہیں گیا اور اس سے جسٹس مظاہر نقوی کے ہم خیال ججز کے لیے بھی دھچکا ہے کیونکہ خبریں ہیں کہ کچھ بار کے سرکردہ رہنما دیگر ججز کے خلاف بھی شکایت کریں گے حسنات ملک نے کہا کہ ماضی میں سنگین الزامات کے باوجود کچھ وکلہ گروپ ان کا ساتھ دے رہے تھے مگر اس بار کوئی ساتھ نہیں تھا جبکہ عدلیہ میں بھی چار ججز ان کی سپورٹ کر رہے تھے جسٹس مظاہر نقوی کی ناکامی کی وجہ وکلہ کا ادم اعتماد تھا اور دونوں دھڑے ان کے مخالف تھے صرف اتنا ہی نہیں جسٹس بندیال نے بھی ان کو صرف استعمال کیا جسٹس مظاہر نقوی کو مراد ملیں گی یا نہیں اس حوالے سے حسنات ملک نے کہا کہ جسٹس منیب اختر کا آرڈر ہے کہ اگر ججز استیفہ دے دے تو اس کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی مگر ہو سکتا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس اس پر نظر ثانی کریں کیونکہ تاثر جا رہا ہے جسٹس مظاہر نے صرف پینشن اور مراد کے لیے استیفہ دیا ہے اور اٹرانی جنرل نے بھی اس استیفے کی تزدیک کر دیو